یہ ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں لیکن جب ہم ان دونوں علماء کی کتابوں کو ایک دوسرے سے ٹیلی کرتے ہیں تو جو چیز ہمیں یہاں نظر آتی ہے وہی یہاں نظر آتی ہے جو تحر القادری صاحب ارشاد فرماتے بھی نظر آتے ہیں وہی تاریخ جمیل صاحب ارشاد فرماتے بھی نظر آتے ہیں تحر القادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مراج کی راج چڑھے صدت المنتحہ بھی گزر گیا ارش سے بھی اوپر چلے گے اللہ نے ارش پر پڑے ہوئے ستر ہدار نور کے پردوں کو بھی ہٹا دیا اور اپنے سامنے بٹھا کر تین مرتبہ کہا یا حبیبی ادنو منی یا حبیبی ادنو منی نبی اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ کہا اس نبی کی پرواز کون پہچان سکتا ہے جس کو اللہ اپنے سامنے بٹھا کر تین مرتبہ بھی آپ کو سائنس کی بات بتاتا سکتا یہ خلاہ اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار ایک لاکھ چاہتی ہزار میل کی سیکنڈ ہو اور وہ ایک عرب سال ارکا رہے تو آسمان کی نیچے کی خلاہ کو ناپ نہیں سکتا تو اوپر کتنا ہوگا کہ ارش کے اوپر ستر ہزار پردے وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو چالیس دن ہوش نہیں آگا خرموسیٰ کا رفع پہوش اور یہاں سم جناسہ جاندہ رمضان قابہ حسین کو ادنا اور جس کے سامنا قابہ حسین کو ادنا اور جس کے سامنا یا حبیبی اجنو منی میرے حبیب قریب آؤ اے آپ قریب ہیں یا حبیبی اجنو منی میرے حبیب اور قریب آؤ جس کیسی مصویٰ یا حبیبی اے میرے حبیب اجنو منی میرے قریب آؤ ارس کے اوپر سے پردے جو ستتر ہزار بھی چار ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے تین وزوہ قریب کر کے یہ کتاب فرما رہے تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی لہذا اللہ سے علاوہ اپنے حضیب کیوں ٹیلی ویزن آن کیجئے تحر القادری صاحب کو سننیجئے ان کی بھی آواز یہی گنجتی ہے کہ تم تو نور و بشر میں جھگڑتے ہو یہاں معاملہ بڑا آگے جا چکا ہے جب اللہ کے نبی بیت المقدس سے چلے نور کا چولہ بشریت کا چولہ اتار دیا عرش پہ پہنچے نورانیت کا چولہ اتار دیا اور جب عرش سے لا مکان کے لیے پرواز شروع کی نہ نور تھے نہ بشر تھے ادھر سے نبی جا رہے تھے ادھر سے اللہ آ رہا تھا اور پھر دروازے تک بات پہنچی اللہ نے دروازہ کھولا اپنے حبیب کو اندر کیا اور دروازہ اللہ نے بند کر دیا دو کمانوں کا فاصلہ ایک دنا کی کمان تھی جو ادھر سے آ رہا تھا ایک اس کی کمان تھی ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا ایک جانے والے کی کمان تھی ایک بلانے والے کی کمان تھی جب دو ہاتھ دو کمانوں کی مانند مل جائیں تو دو کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے مثل معان کا ہو جاتا ہے اور یہ مثل معان کا ہو جاتا ہے اور اس میں بھی تشبیع و مثال سے پاک تھا وہ قرب ہمیں سمجھانے کے لئے فرمایا فَقَانَ قَعْبَكَ حُسَيْنِ پھر جب قابعہ حُسَيْن پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے چھوڑ کے آگے گزرے فَقَانَ قَعْبَكَ حُسَيْنِ پہ پہنچے فرمایا محبوب اب تَقَعْبَكَ حُسَيْنِ وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے آہ دو کمانوں کی طرح مل جائیں جب جلوہِ محبوب اور جلوہِ محبوب جب جلوہِ خدا اور جلوہِ مصطفیٰ دو کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قَعْبَكَ حُسَيْن ہوا اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے مہمان و میزبان بلا تشبیح و بلا مثال اب آہ پہنچ گئے فرمایا محبوب اب یہاں تک تو ایک بیان تھا یہاں تک مثالیں تھی اب اس سے آگے وہ کتھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتایا وہ کیا تھا اب دروازہ کھلتا ہے دروازہ قعبہ قحسین دو کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے فرمایا دروازہ کھلا محبوب اندر آجا حریمِ ناز میں آجا حریمِ ناز میں آجا محبوب نے حریمِ ناز میں قدم رکھا خدا نے دروازہ بد کر دیا فرمایا آؤ دنیا لوگوں اسے آگے دروازہ عقائد کی جب بات کی جائے ان دونوں کی کتابوں کو دیکھا جائے تو شرک کی دعوت سے بھری ہوئی ہے یہاں پہ ایک بات میں ارز کر دوں اگر علماءِ دیوبند اور علماءِ بریلی جیسے ان کے نام کے ساتھ القابات اولیاء اللہ کے لگتے ہیں تو ہم یہ سوال انہی پر چھوڑتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اولیاء اللہ ہے تو اللہ کا ولی مشرک نہیں ہوا کرتا تو پھر یہ جتنی کتابیں آپ کی دکانوں پر آپ کی مارکیٹوں پر آپ کے دار العلوم سے مل رہی ہیں یہ تم نے ان غریبوں کے نام لکھ کر خود شایع کی ہیں اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے یہ سب علماء اولیاء اللہ تھے اور ان تمام شرکی آقائد سے بری تھے اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ تھانوی صاحب کی ہے یہ خان صاحب کی ہے یہ شیخ صاحب کی ہے یہ ذکریہ صاحب یہ انہی نے لکھی ہے کہ ان فرم ہمیں یقین ہے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شرک ایسا جرم ہے تم تو ان بزرگوں کا نام لیتے ہو ارش والا اپنے نبیوں کا لام لیتا ہے اگر یہ انبیاء شرک کرتے ان کے عمال بھی برباد کر دیتا اے نبی اگر آپ سے بھی یہ جرم سرزد ہو جاتا میں آپ کے عمال بھی برباد کر دیتا ان باتوں کو پیش کرنے کا مقصد کسی شخصیت میں فتوہ لگانا نہیں کسی کو جہنمی اور دوزگی کہنا مقصد نہیں مقصد صرف حق کو بیان کرنا ہے گین تمہارے کوٹ میں ہے تمہارے میدان میں ہے اگر یہ اولیاء اللہ ہے تو یہ کتابیں ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی ہیں اور اگر یہ کتابیں انہی کی ہیں تو پھر شرک کا عقیدہ رکھنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا شرکی عقائد کے اندر ایک بہت بڑا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جس کو صوفیاء اور قبر پرست پیش کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ عز و جل کا سایہ ہے عکس ہے مختلف صورتیں ہیں ابن عربی نے کہا تھا العبد حقن والرب حق بندہ بھی حق ہے اور اللہ بھی حق ہے مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لئے آئی ہے اس کے لئے ایک من گھڑا جھوٹی روایت کا سہارہ لیتے ہیں کنتو کینزن مخفیین میں چھپاوا خزانہ تھا میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میں ہوں یہ گمراہ ترین اہل شر کا سب سے گندہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جب ہم علماء بریلی کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ عقیدہ ہمیں نظر آتا ہے یہ ہمارے آت کے اندر ملفوزات احمد رضا خان صاحب بریلی جس کا صفحہ نمبر 57 اور یہ کتاب شایع ہوئی ہے لاہور سے جہلم سے بک کارنر پبلیشرز مین بازار جہلم یہاں سائل سوال کرتا ہے احمد رضا خان صاحب سے وحدت الوجود کے کیا معانی ہے